ہیلو ایوریون آپ سب کا سواہت ہے ایک بار پر سے ہمارے اس یوٹیوب چینلل ڈسٹک گیاں ہوئے تو سکول اف ایمنیس اور میٹوری سکول کا جو اگزام ہے جوئنٹ اینٹس اگزام جو ہے وہ 30 مارچ کو ہوگا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کب آئے گا اس کے بارے میں بھی جو کیوریس یا کمنٹس آنے شروع ہو چکے ہیں نسٹا پر بھی پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پھر میں آپ کو بتا دوں کی جو آپ کا سکول اف ایمنیس اور میٹوری سکل اگزام ہے اس کا ریزلٹ کب آئے گا کیسے آئے گا اس کے بارے میں پروپر ساری جو انفرمیشن ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کرنے والا ہوں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا پہلے سے ہی آپ نے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جو ہی کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دینا تو دیکھیں سب سے پہلے بات ہے کہ آپ اپنا جو اگزام ہے تیس مارچ کو وہ ضرور دیجئے اگر آپ نے اگزام دے دیا ہے تو اب آپ کو ویٹ رہے گی کہ آپ کا کب اگزام کا ریزلٹ ڈکلیئر ہو اور آپ کو پتا چلے کی آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں کیا آپ کو سکول اف ایمنیس یا پھر میٹوری سکول میں ایڈویشن ملے گی یا نہیں ملے گی تو پروپر میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کب آپ کا ریزلٹ آئے گا بٹ اس سے پہلے کیا کیا پرسیلس ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کا تیس مارچ دو ہو جات چوبیس کو آپ کا اگزام ہو جائے گا اس کے بعد ون ویک کے اندر آپ کی جو آنسر کی ہے فور جاری کی جائے گی آپ کا جو اگزام ہوا ہوگا اس سیٹ کے ایکورڈنگ آپ کو آنسر کی جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی ڈپارٹمنٹ کی طرح سے یعنی ون ویک کے اندر آنسر کی پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد آپ سے اوبجیکشنز مانگی جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو آنسر کی ہے اس میں جو کوشنز آپ نے کیے ہیں وہ صحیح تھے بٹ آنسر کی میں جو کوشنز کے آنسر دی گئے ہیں وہ غلط ہیں تو آپ جو اوبجیکشنیں فور کر سکتے ہیں اس کے لئے ڈیٹ دی جاتی ہے تو اس ڈیٹ تک آپ نے جو اوبجیکشنیں ہیں وہ سمیٹ کر نہیں ہوتی ہے اگر آپ وہ سمیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی فائنل زرٹ ہوتا ہے یا جو فائنل آنسر ہوتا ہے دپارٹمنٹ کا وہی بیلڈ مانا جاتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کی آنسر کی آئے گی ون ویک کے اندر آپ کی آنسر کی آئے گی اس کے بعد ون ویک کے بعد آپ کا جو آنسر کی ہے اس کی اوبجیکشنز مانگی جائیں گے یعنی دو ویک ایسے ہی نکل جائیں گے جب آپ کی objections کی date بھی نکل جائے گی اس کے one week بعد آپ کا جو result ہے وہ declare کر دیا جاتا ہے تو approximately اگر ہم مان کے چلیں تو 20 سے 25 دن کے بیتر بیتر آپ کا جو result ہے وہ declare کر دیا جاتا ہے باقی depends کرتا ہے department کے اوپر کی وہ کتنی جلدی آپ کا جو result ہے وہ declare کر دیتے ہیں کئی بار delay بھی ہو جاتا ہے but 20 سے 25 دن کے اندر اندر آپ کا جو result ہے وہ declare کر دیا جاتا ہے کیونکہ one week لگتا ہے آپ کو answer کی آنے میں اس کے بعد one week کے اندر آپ کو objection بھیجنی ہوتی ہے اس کے بعد department کی طرف سے ساری چیزیں clear کی جاتی ہیں آپ کا جو result ہے وہ تیار کیا جاتا ہے آپ کی merit list تیار کی جاتی ہے تو آپ کا جو بھی result آئے گا وہ آپ کی merit list آئے گی تو merit list کے according ہی آپ کی جو admission ہے وہ ہوگی تو یہاں پر اس بار joint address exam لیا گیا ہے تو جو student mandatory school میں جانا جاتے ہیں اس کے بارے میں پہلے میں بات کروں گا پھر school of feminist کے بارے میں بات کروں گا تو جو student school of feminist میں sorry matter school میں جانا جاتے ہیں ان کے لیے کونسلنگ رکھی جاتی ہے جب آپ کا result یا merit list آ جائے گی اس کے one week یا two week کے بعد آپ کی جو کونسلنگ کا process شروع کر دیا جائے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک schedule دیا جائے گا اس میں آپ کو date mention کی جائے گی آپ کو بتایا جائے گا کہ کس date کس merit سے لے کر کس merit تک جو students ہیں ان کو جانا ہوگا یعنی کی پہلے آٹا دا scheme والے یا پھر women household والے اس طرح کے جو student ہیں وہ پہلی کونسلنگ میں بلائے جاتے ہیں اس کے بعد general category والے student جو ہیں وہ بلائے جاتے ہیں اس کے بعد SC category والے BC category والے اس طرح category wide جو students ہیں وہ کونسلنگ میں بلائے جاتے ہیں تو جب آپ کی کونسلنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو station alert کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو admission کے لیے آپ کا جو hostر ہوگا وہاں پر آپ کو جانا ہوتا ہے تو یہ سرا process جب آپ کا exam ہو جائے گا merit list آ جائے گی تو ایک پوری detail میں وہ میں آپ کو merit tourist کے لیے الگ سے ویڈیو تیار کر کے بتاؤں گا اور اگر میں بات کروں اگر school of eminence کے بارے میں تو school of eminence کی merit list جو ہے وہ بن جاتی ہے اور جو بھی students ہوتے ہیں ان کو district wise ان کی جو merit وہ بنتی ہے اس کے recording ان کو اپنی ہی district میں جو seat ہے وہ ملتی ہے اور depends کرتا ہے آپ کے district میں کتنے school ہیں اگر آپ کے district میں دو school ہیں تو ان میں اس کے recording آپ کی merit list پڑھنے گی آپ دونوں school میں جا سکتے ہیں اگر اس district میں پانچ یا چھے school ہیں تو اس کے recording آپ کی جو merit list وہ بنتی ہے تو وہ depend کرتا ہے ایک district میں کتنے school ہیں تو باقی school wise کتنی کتنی سیٹیں ہیں کتنی سیٹوں پر آپ کو جو admission ہے وہ ملے گی arts, commerce medical, non-medical اس کے بارے میں میں details میں جو ویڈیوز ہے وہ آپ کو exam کے بعد وہ بتا دوں گا ساری TJ Joe's یا ساری information جو ہے وہ بعد میں آپ کو پورا guide کر دوں گا تو فیلال جو questions یا curious تھی کہ آپ کا جو result ہے وہ کب تک آئے گا تو اس ویڈیو سے clear ہو گیا ہوگا کہ آپ کو آپ کا جو result ہے وہ 20-25 دن بعد آپ کا جو result ہے وہ declare کر دیے جائے گا تو اس کے لئے آپ اپنا جو question booklet ہوگا اس کا c-d-number یاد رکھے گا a, b, set جو بھی ہوگا اس کے بعد answer کی آئے گی check کر دیجئے گا کہ آپ کی جو answer کی گئے according کتنے marks بندے آپ کو idea ہو جائے گا کہ آپ کی merit میں کتنے number بن سکتے ہیں باقی depend کرے گا جب result آئے گا تو وہ ہی final مانا جائے گا تو آج کی سوڈ میں یہ ساری updates تھی جلدی ملیں گے ہم نئی update کے ساتھ تب تک کے لیے goodbye جہن